تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب پردان منطری نریند موڈی جی فرانس کے دورے پر گئے تھے تب ہماری دیفنس ایکیجیشن کاؤنسل کی طرف سے دو بڑے ہتیاروں کو لے کر انڈین نیوی کے لیے اپروبل دیا گیا تھا بیسیکلی آپ کو بتا دے کہ انہیں ہتیاروں کے اندر تین کلبری کلاس کے سممرینز تھے اور ساتھ ہی یہاں پر چھبیس رافل ائر کافٹ بھی ساملتے اور بتائیے جا رہا تھا کہ یہاں پر ریپبلک ڈے کے موقع پر فرنچ پریسیڈنٹ جب ایمینویل میکرون بھارت کی یادرہ پر آئیں گے تب سائد یہاں پر فرانس اور بھارت کے بیچ میں یہ ڈیل کی جائے گی لیکن دوستو اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ ایمینویل میکرون کے بھارت دورے کے دورمین بھی رافل ایم ہیٹا جائٹ کی جو ڈیل ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ انہیں ہتیاروں کو لے کر ابشت چرچہ کی گئی ہے اور کئی طریقے کے سیویلین ڈیلز کو لے کر یہاں پر چرچہ کی گئی ہے لیکن ایمینویل میکرون کے بھارت دورے کے سماپت ہونے کے بعد ہی یہاں پر ساب کر دیا گیا ہے کہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں رافل ایم ائر کارپٹو کو لے کر جو یہاں پر ڈیل کی جائے گی وہ یہاں پر ریپورٹس کے مادیم سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ائر کارپٹو کو لے کر اصل میں یہ جو پوری ڈیل ہے وہ الیکشن کے بعد میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی یعنی کہ جل سے جلد ان پورے رافل فائٹر جائٹ کی ڈیل کو کیا جائے گا تاکہ جل سے جلد یہ اس ڈیل کو انجام دیا جا سکے اور جل سے جلد فارتیر نیوی کے اندر ان 26 کی 26 رافل فائٹر جائٹ کو انڈک کر آیا جا سکے اب دوستو انڈیان نیوی کے لیے یہ جو رافل ائر کارپٹ کو خریدا جا رہا ہے ان ائر کارپٹوں کا استعمال اپنے نئے نویلے انڈیجنیس ائر کارپٹ کیریئر یعنی کہ آئینس بکرانت کے اوپر کیے جائیں گے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر بتا دے کہ ان ائر کارپٹ کیریئروں میں رافل ایم ائر کارپٹوں کے ساتھ ہی مک 29 ائر کارپٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا اور فلال اگر دیکھا جائے تو انڈیان نیوی کے پاس اتنی کیریئر ویس ملٹی رول ائر کارپٹ نہیں ہے کہ یہ دونوں ائر کارپٹ کیریئروں کا آبش شکتہ کو پورا کر پائیں اور دوستو اس سے جو رافل ایم ائر کارپٹ کی ڈیل ہے یہ انڈیان کے لیے کافی زیادہ مہتپونڈ ہے ایبن یہاں پر فاند کی طرف سے یہ بھی ایکنولیز کیا گیا ہے کہ رافل ایم ائر کارپٹوں کا جی ڈیل ہے وہ کتنا مہتپونڈ ہے اور اسی کارٹ کی وجہ سے فرانس کی وجہ سے اس ڈیل کو جل سے جلد الجام دینے کو لے کر پریاست کیا جائے گا اور کئی سارے ادھکاریوں کی طرف سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ الیکسنس کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد میں نئے گورنمنٹ کی طرف سے ترنتی ان رافل ایم کی ڈیل کو کیا جائے گا اب دوستو آپ کو پتا ہے کہ انڈیان ائر فورس کے پاس آلڈی 36 کی سنکھا میں رافل ائر کارپٹ موجود ہیں اور ایسے میں ایک طرح سے جو نیوی کے لیے 26 رافل ائر کارپٹوں کو ڈیل ہے وہ یہاں پر اور بھی زیادہ سیٹیبل ہو جائے گا کیونکہ انڈیان ائر فورس کے پاس پہلے سے جو رافل ائر کارپٹوں کے لیے انفرائی سٹیکچر ہے اس کا استعمال انڈیان نیوی یہاں پر کر پائے گا ایسے میں رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انڈیان نیوی کی طرف سے جو 26 رافل ایم ائر کارپٹوں کو پرچیز کیا جا رہا ہے 26 کے 26 رافل مرین ویرینٹ کا نہیں ہے بلکہ 22 ائر کارپٹ یہاں پر رافل مرین ہے اور باقی اور باقی جو چار ائر کارپٹ ہیں وہ یہاں پر رافل ٹوینٹ سیٹر ٹینر ویرینٹ ہیں یعنی کہ ان میں سے 22 ائر کارپٹ ایسے ہوں گے جو کہ انڈیان ائر کارپٹ کیریئروں کو اوپر ڈیپلائی کیے جائیں گے اور باقی جو چار ائرکافٹ ہوں گے ان کا اوپیوک یہاں پر نیوی کے بیس میں کیا جائے گا جہاں پر ان ائرکافٹوں کے سارے انڈین نیوی کے فائلیٹوں کو ٹریننگ کو انجام دیا جائے گا تاکہ رافیل ائرکافٹ جو کہ نئے نویلے یہاں پر انڈین ائرکافٹ کریئر کے اوپر ڈپلائی کیا جائیں گے ان کو ہمارے فائلیٹس یہاں پر اچھے دھنگ سے کنٹرول کر پائیں اب دوستو آلڈری چھتیس رافیل ائرکافٹوں کو خریدنے کے بعد میں چھبیس رافیل ایم ائرکافٹوں کو انڈین نیوی کے دورہ خریدا جاتا ہے تو یہ انڈیا کے پاس ٹوٹل باسٹ اس طرح کے ائرکافٹ ہو جائیں گے جس کے ساتھ ہی انڈیا اصل میں فرانس کے بعد دوسرا ایسا دیس ہوگا جس کے پاس اصل میں سب سے زیادہ رافیل ائرکافٹ موجود ہوں گے حالانکہ یونائٹڈ ارو امیرات کی طرف سے قریب قریب اسی ائرکافٹوں کا آرڈر دیا جارہا ہے اور ایسے میں یو اے کی جو ڈیل یہاں پر ہو جائے گی تو ساید بھارت کی پوزیشن یہاں پر تیسرے نمبر پر آ جائے گی جبکہ دوستو بھارت کی پوزیشن یہاں پر تیسرے نمبر پر نہ رہے کیونکہ بھارت آگے چل کر 114 فائٹر جیٹ کے انترگرد کچھ رافیل کو یہاں پر انڈک کرانا چاہتا ہے اور سچ معنی ہے کہ یہاں پر اس طرح کی رافیل ائرکافٹوں کو خرید جائے گا جو کی یہاں پر ایف فور ویرینٹ کے ہوں گے اور ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ 114 فائٹر جیٹ کو اگر رافیل کے روپ میں بھارت یہاں پر پرچیس کرتا ہے تو ان رافیل ائرکافٹ کو بھارت کے اندر ہی ناکپور میں بنایا جائے گا اور دوستو اسی کو لے کر یہاں پر بھارت اور ڈیسولٹ ایبیشن کی طرف سے تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر کافی لمبے سمجھ سے یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کہ رافیل ائرکافٹ ابھی بھی بھارت یا وائسنہ کی پہلی پسند بنے ہوئے ہیں اور اگر یہاں پر بھارت یا وائسنہ اپنے ایم آر ایف ٹینڈر کو کمپلیٹ کرتی ہے تو رافیل ائرکافٹ یہاں پر سب سے نمبر ون پر بنا ہوا ہے اور دوستو اگر اس ٹینڈر کو رافیل ائرکافٹ یہاں پر جیت لیتا ہے تو بھارت کے پاس آنے والے سمجھ میں باسٹھ ائرکافٹوں کے علاوہ ایک سو چودہ اور رافیل ائرکافٹ ہو جائیں گے جس سے کہ بھارت کے پاس ٹوٹل ایک سو چھتر رافیل ائرکافٹ ہو جائیں گے ایسے میں دوستو رافیل ایم فائٹر جیٹو کی خریدے کے بعد ہی انڈین نیوی دنیا کا ایسا نیوی بن جائے گا جس کے پاس رافیل ایم ائرکافٹ ہوں گے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ فرانس کے دوارہ ہی رافیل مرین کو یوز کیا جاتا ہے ایسے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بھارت فرانس سے رافیل ایم ائرکافٹوں کو ہی نہیں خرید رہا بلکہ فرانس کے طرف سے بھارت کے سیلف لیلائنس اور ڈیفنس کے معاملے میں اوٹونومس ہونے کو لے کر بھی پیاس یہاں پر کیا جا رہا ہے اور فرانس کی طرف سے بھروسہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ بھارت سے اور بھی زیادہ بڑی ماترہ میں رافیل ایرکافٹوں کے پارٹس کو ایمپورٹ کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 36 رافیل ایرکافٹوں کے کلوس کے تحت ڈیسولٹ ریلائنس ایرو اسپیس لیمٹیڈ میں فرانس کے دوارہ اورڈاڈی کئی سارے ڈیسولٹ ایویشن کے ایرکافٹوں کے لیے پارٹس کا نرمات کیا جا رہا ہے جبکہ فرانس کی طرف سے رافیل ایرکافٹوں کے ایم ایرو فیسولٹی یعنی کہ اس فیسولٹی کو بھارت کے اندر ہی کھولنے کا پریاز کیا جا رہا ہے جس سے کہ بھارت کو رافیل ایرکافٹوں کو مینٹیننس کے لیے ہر بار ان ایرکافٹوں کو فرانس نہ لے جانا پڑے گا ہاں یہاں تک کہ دوستو یہ فرانس کے بیرڈی فٹ میں ہیں کیونکہ ایسیا کے اندر رافیل ایرکافٹوں کے کسٹمرز یہاں پر بڑھ چکے ہیں اور ایسے میں بھارت کے آس پاس کے دیسوں میں رافیل اب بڑی سنکھیا میں آنے والا ہے اور اسی کے چلتے ایسیا دیس اپنے رافیل ایرکافٹوں کو فرانس کے بجائے بھارت کے اندر ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ ایک سو چودے فائٹر جانٹ ٹینڈر کے انترگت فرانس کی طرف سے اگر بھارت کے سامنے ایرکافٹوں کو نرمات بھارت کے اندر کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان ایرکافٹ کو بھارت کے اندر نہ کیول نرمات کیا جائے گا بلکہ بھارت کو ٹیکنالوجی ٹانس پر بھی کیا جائے گا اور ایرکافٹوں کو بھارت کے اندر نرمات کرتے ہوئے انہ دیسوں کے جو آرڈر سے ان کو بھی یہی سے کمپلیٹ کیا جائے گا ایسے میں کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو رافیل ایرکافٹوں کے آپشن کے روپ میں فرانس کو بھارت کے سب سے کلوز لا دے گا اور ایسے میں آپ کو بتا ہوگا کہ تک جو ڈیفینس کی معاملے میں سب سے اچھا مطر ہونے کا جو ٹیک تھا وہ رسیہ کے پاس تھا لیکن آنے والی سمعے میں ایسا لگتا ہے کہ فرانس یہاں پر اس ٹیک کو رسیہ سے چھین لے گا اور دوستو جس طریقے سے فارت کو یہاں پر فرانس کی طرف سے لگاتا مدد کی جا رہی ہے اور سیف ریلائنس یہاں پر بنایا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اب یہ سائے ٹیک زیادہ تر رسیہ کے پاس نہیں رکے گا جبکہ دوسرے پروجیکٹوں میں اگر دیکھا جائے تو فرانس بھارت کے ساتھ سمرین سے شروع کر کے جیٹ انجن ہیلیکاپٹر کے پروجیکٹوں پر بھی کام کر رہا ہے اور کئی طریقے کے انہیں ہتھیاروں کو بھی بھارت کے اندر بنانے کو لے کر فرانس اور بھارت کے بیچ میں ڈیلز ہو چکی ہیں ساتھی ایک ڈیلز ہم نے آج سے چار دن پہلے آپ کو بتایا تھے کہ کس طرح سے یہاں پر بھارت کی ٹاٹا کمپنی اور ساتھی یوروپین دیسوں کی ائر بس کمپنی کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈیلز یہاں پر سائن ہوئی ہے جس کے انترگرد یہاں پر ہیلیکاپٹرز کو بنایا جائے گا اور دوستو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ فرانس یہاں پر بھارت کو اپنے نئے ہتھیاروں کے ڈبلیمنٹ کو لے کر بھی ساتھی بنانا چاہتا ہے کا پریاز کیا جا رہا ہے تو وہیں پر اس معاملے میں رولز رویس بھی یہاں پر پیچھے نہیں ہے بیسکلی آپ کو بتا دیں کہ رولز رویس جو کمپنی ہے وہ بیٹین کی ایک ایسی کمپنی ہے جو کی ایرو سپیس سے لے کر ڈیفینس اور کئی طریقے کے ایکوپیمنٹوں کا نیرمار کرتی ہے لیکن رولز رویس کمپنی اب بھارت کے ایم سی ای مارک ٹو ائر کاپٹوں کیلئے ڈیولپ کیے جانے والے انجن کو لے کر یہاں پر چرچام ہے اور بتا یہ جا رہے کہ رولز رویس کمپنی کی طرف سے فارت کو سب سے بہترین آفر یہاں پر دیا گیا ہے جس کے انترگت یہاں پر ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رولز رویس کمپنی کے دوارہ فارت کی ایک کمپنی یعنی کہ آجاد انجننگ کمپنی کے ساتھ جیٹ انجنوں کی ڈیل کو لے کر آگے بڑھا گیا ہے اور یہاں پر بتا یہ جا رہے کہ رولز رویس کمپنی جو کہ بیٹرین کے ایک بہت ہی جانا پچانی کمپنی ہے وہ اب فارت کے اندر ڈیفینس میک ڈیفیکچرنگ کو ایک نیا آئیم دینے کی کوسس کر رہی ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ آجاد انجننگ کے ساتھ میں آر آر کمپنی کی ساتھ ساتھ سال کے لیے ڈیل ہوئی ہے جس کے انترگت یہ دونوں کمپنیاں مل کر فارت کے لیے کئی سارے پروجیکٹ پر کام کریں گی اور سچ مانی کہ آنے والے سمیہ میں رولز رویس کمپنی کی بھارت کے ایرو اسپیس پوجیکٹ کے اندر کافی زیادہ بھوم کا بڑھے گی اور ایسے میں بھارت کا یہاں پر جو ایرو اسپیس کے چھتر میں آدم نرور بنانے کا سنکلف ہے اس میں بھی رولز رویس ایک بڑا حصہ ہوگی اور ایسے میں رپورٹس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رولز رویس کمپنی آجاد انجننگ کمپنی کے ساتھ مل کر جو سمجھوتا کر چکی ہے اس کے انترگت رولز رویس اپنے گلوبل سپرائز چینڈ کے اندر ساجہ کرے گی اور یہاں سے کئی سارے رولز رویس انجنوں کے پارٹس کو نرمار کرتے ہوئے الگ الگ جگہوں پر سپلائی کیا جائے گا ایسے میں دوستو اصل مائنے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر رولز رویس کمپنی کی طرف سے یہ ساری ڈیلز کو کرتے ہوئے یہ کوسس کی جا رہی ہے کہ بھارت ابھی اپنے ایم سی اے فائٹر جائٹ کے لیے جو انجن بنانے کی تیاری کر رہا ہے اس ڈیل کو بھارت کے لیا جائے جسے کہ رولز رویس کمپنی کو ملین ڈالر کی یہ ڈیل حاصل ہوگی اور سچ مانئے کہ اس سے بھارت اور رولز رویس دونوں یہاں پر انجن کو تو بنائی پائیں گے ساتھی ابھی جو ہماری امریکہ کے ساتھ ساتھی فرانس کے ساتھ جو ڈیل ہونے کی تیاریاں چل رہی ہیں اسے بھی رولز رویس یہاں پر اس ڈیل کو چھین لے گا اور ایسے میں رولز رویس کے اوپر جو فارت یا سرکار کی طرف سے کرفسانگ کے سٹارجز کے انترگت کیس چل رہا ہے اس میں بھی یہاں پر رولز رویس کو کافی مدد ملے گی تو دوستو فائنلی اس بڑے ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین جہ بھارت